الرحمن الرحیم محترم جناب میاں محمد شباز شریف وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم ازاد جمع ووکشمی وفاقی وزراء صبائی وزراء اعلا وراجز کی تقریب کا محبر اور مرکز شہدائے پاکستان کے باہمت اور قیور اعلی خانہ اور بہادر غازیوں بے مانان کرامی خواتین و حضرات السلام علیکم آج یوم دفاع و شہدائے پاکستان کے موقع پر میں اس وطن عظیم کے تمام بہادر شہدائے اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے تحفظ اور بقا کو یقینی بنایا میں اللہ کی بابرکت ذات سے جد و جہد قیام پاکستان سے لے کر آج تک تمام تر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں جن کے مقدس خون نے وطن کی عظمت اور اس کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اس پاک سرزمین کی مٹی کیا بیاری کی میں پاکستان کی عظیم قوم کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے آزمائش میں افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ تاغوتی قوتوں اور دشمنوں کا ٹٹ کر مقابلہ کیا یقیناً پاکستانی قوم ایک جری اور بہادر قوم ہے جو آزادی کی اہمیت کو نبھانا اور اس کی قیمت چکانا احسن طریقے سے جانتی ہے انیس سو اٹالیس انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر یا کارگل کی پاک بہارت چنگے ہوں یا سیچن کا محاذ ہزاروں شہدہ وطن کی اسلامتی اور حرمت کی خاطر قربان ہوئے دہشتگردی کے خلاف تبعید اور صبر آسماء غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جو دہشتگردوں کے خاتمے تک انشاءاللہ جاری رہے گا اس طویل جنگ میں نہ صرف فواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ کسی ارتادات میں غیور عوام بالخصوص خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے بہادر لوگوں نے بےمثال قربانیاں دی ہیں یہ قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا سنہری باب ہیں جن کی حیات جاویدان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَعَتَ وَلَا حِيَا اُنَّ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ہرگیز انہیں مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں موازز حاضرین گزشتہ بیچ سال سے زائد عرصے میں فتنہ الخوارج اور دوسرے دہشتگردوں کے خلاف لا تعداد قربانیوں کا سمر پاکستان کی سالمیت اور بتدریج اشتحکام کی صورت میں ظاہر ہے ماضی میں جن اقدامات کا تصور بھی مشکل تھا وہ آج حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے ہیں فتنہ کے خلاف متحد آواز پیغام پاکستان مغربی سرحدوں کا بازابتہ انتظام قبائلی علاقہ جات کی صوبہ میں شمولیت خیبر پختونخوار اور بلوچستان میں معاشی اور سماجی ترقی کے اقدامات وہ اہم کامیابیاں ہیں جو ریاست پاکستان کے عظم اور شہدہ اور غازیوں کی قربانی کا سمر ہیں خواتین و حضرات افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے بیرونی جاہریت کے خلاف مارکہ ہو یا دہشتگردی کے خلاف جنگ قدرتی آفات میں امداد ہو یا قومی ترقیاتی منصوبوں میں کردار پاکستانی قوم نے ہمیشہ افواج پاکستان کو بھرپور تقویت دی ہے یہی مضبوط رشتہ پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا زامن ہے جو قوتیں ملکی سلامتی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر ابحام اور افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کے لیے متحرک ہیں انہیں ہمیشہ کی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارا آز میں اس احکام نشت الیکشن پلان کی کڑی ہے جس میں دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف قومی و ریاستی حکمت عملی مربوط طور پر مرتب کی گئی ہے عظم استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی علاقے کے عوام کو بدخل کیا جائے گا استحکام کا عظم ملکی سالمیت کے لیے ناگزیر ہے قوم میں انتشار بے یقینی اور مایوسی پھلانے والے تمام عوامل کو ہم اپنی ذہنی ہم آہنگی کی اقساسات متحد ہو کر شکست دیں گے قومی ایک جہتی کو کمزور کرنے کے مضموم مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ دہشتگردوں کی حالیہ سرگرمیہ ان مایوس اناثر کی جانب سے پاکستان کو ایک کمزور ریاست بنانے کی ناکام کوشش ہے جنہیں ماضی میں بھی قوم اور فوج کے باہمی اتحاد نے شکست دی غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں ان کی معابنت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی فتنہ برپا کرنے والوں کے مطالق خدا علم یزل کا ارشاد یاد رکھیں الفتنة اکبر من القتل قوم کی اجتماعی دارش نیشنل ایکشن پلان اور قرآن حکیم کے عبدی احکامات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ان کو جہاں پائیں گے ان کی سرکو بھی کریں گے جب تک اس فتنے کا اختتام نہ ہو جائیں دہشتگردی کے پھلاو میں جن بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے میں انہیں بھی بابر کرانا چاہتا ہوں کہ فاجہ پاکستان اور پاکستانی عوام اپنی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کبھی تمہارے مضموم ارادوں کو کامیاب نہ ہونے دیں گے معزز حاضرین شہدہ سے وفا کا تقاضہ ہے کہ ہم آہینی عظم اور امید کے ساتھ اپنے روشن مستقبل کی طرف سفر جاری رکھیں اور اس سفر میں دین اسلام کی عبدی تعلیمات اپنی درخشندہ روایات اور اخلاقی اختار کو ملہوزے خاطر رکھیں پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ سینہ سفر ہے اور آنے والے وقتوں تک اس کی سالمیت کا دفاع کرتی رہے گی پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین پاکستانیت کا ناگزیر حصہ ہے اقوام عالم میں پاکستانیت ہی وہ تصور ہے جو کسی بھی تفریق سے بالتر ہمیں ایک باوقار قوم کا درجہ دیتا ہے یہی ہماری شناخت ہے جو اس خوبصورت گلدستے کو جس پہ مختلف رنگ و نسل اقائد زبان اور علاقائی روایات کے لوگ موجود ہیں کو آپس میں پروے ہوئے ہیں اجتماعی سطح پر یہ لازم ہے کہ ہم اتحاد اور یگانگت کی صفات کو اپنائیں معاشرتی و سماجی معاملات میں اقووت ہم اہائنگی برداشت اور برد باری کا مظاہرہ کریں قومی ایک جہتی کیلئے لازم ہے کہ ہم مذہبی عدم برداشت سے بالتر رہ کر آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں اور سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں